اسلام علیکم جی ان لوگوں کی انا اور زد نے پاکستان کا بیڑا غرق کر لی ہے ہمارا ہم سایا مولکر ہم انڈیا کی بات کریں اس وقت انڈیا جو ہے وہ کافی ڈیویلپ کنٹری ہے اس کی اکانومی بھی بلکل بہترین جا رہی ہے ہم سے تو بہتر جا رہی ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی ایک سپورٹ کیا کریں کنی لیبر لے جو یہاں سے باری لے جو ان کو جا کے دوبائی میں جا کے لے جو ان کو میڈلیس میں یہ سڑکیں آپ کی بنایں گے وہ بچارے کما کما کے بھیجتے ہیں یہاں یہ اس کی پراپٹیاں لے لیتے ہیں لندن میں اور نیو یورک کہ ان کی آرمی اور ان کی پولیس کو پھر ٹریننگ جو دی جا رہی ہے وہ انڈیا میں دی جا رہی بھارت پاکستان کے حالات دن بہ دن بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اگر کوئی بھی ملک پاکستان کی مدد کو نہیں آتا اور پاکستان میں معاشی بہران بڑھتا ہے تو پاکستان کے حالات سر لنکا سے بھی برے ہو سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں پاکستان اپنے ہمسائے ملک انڈیا کی مدد کیوں نہیں لیتا اگر انڈیا پاکستان کی مدد کرے تو کیا پاکستان معاشی بہران سے نکل سکتا ہے ان لوگوں کی انا اور زد نے پاکستان کا بڑا غرق کر لیا ہے ہمارا ہمسائے ملک اگر ہم انڈیا کی بات کریں اس وقت انڈیا جو ہے وہ کافی ڈویلپ کنٹری ہے اس کی اکانومی بھی بلکل بہترین جا رہی ہے ہم سے تو بہتر جا رہی ہے ہم چائنہ سے مدد مانگ رہے ہیں ہم یو ایس سے مدد مانگ رہے ہیں ہم رشیا سے جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سستا تیل دے دو ہمیں سستا پیٹرول دیکھ دو تو ہم انڈیا سے مدد کیوں نہیں مانگتے ہمارا بورڈر ساتھ ساتھ ہے ہم انڈیا کو کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں اس معاشی بہران سے نکالے اس میں ہماری مدد کرے ڈیپینڈ کرتا ہے ملک اینٹرسٹ پہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہئے کہ یہ انڈیا ہے یا کوئی اور ہے خود کے مفاد کے بارے میں سوچنا ہے جیسے کہ ہماری خارجہ پالیسی ہیں اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیزیں فائدہ ہوتا ہے وہ بے شکر انڈیا ہو ایران ہو یا کس افغانستان ہو کسی سے بھی ہمیں یہ دی نہیں دے ہمیں اپنے فائدہ کا سوچنا ہے اگر ادر سے ہمیں فائدہ ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ضرور قدم بڑھانا چاہیے اپنے فائدے کا سوچ کے ان سے مدد لینی چاہیے بڑے میرے پرسنل دوست ہیں جو کپٹے کا کام کرتے تھے انڈیا کے ساتھ کروڑوں کا بزنس تھا تقریباً دو سال ہو گیا تین بند ہے اکانومی ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہم مدد کیسے مانگیں گے اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ دشمنی نبھانا ضروری ہے دیکھیں دشمنی نبھانا ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ ایک پیج پر آنا چاہیں انڈیا کی طرف سے اگر حالات بہتر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی ایشو نہیں ہے کرنے چاہیے انڈیا سری لنکا کی مدد کر رہا ہے بنگلہ دیش کی مدد کر رہا ہے اگر پاکستان میں حالات خراب ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کی مدد کرنے سے کترائے گا نہیں ہے آپ کا خیال غلط ہے ایک دشمن ملک ہے وہ ہمیں ہر طرح سے نفصان پنچانا جاتا ہے دیکھیں اب جو دور چل رہے ہیں یہ کوئی مطلب وار یہ نہیں ہوگی جنگ ہوگی یا ایک دوسرے پر مدائل کرانے ہیں یہ اکانومی وار ہے اسے اکانومی وار کو اس طرح ہی ایک دوسرے کو فنینشلی ڈونڈ کر کے ہم جی سکتے ہیں ہج بھی اسے کہ کہتے ہیں بلاول بٹو ہمارا فورن منسٹر ہے وہ ان کے ایک ڈیپلومیٹ سے اس نے اسلام نہیں لیا تو آپ کیسے مطلب دیکھ رہی ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے یا ہم ان کے ساتھ ایک پیج پہ آئیں گے ہم یو ایس سے مدد مانگ رہے ہیں ہم چائنہ سے مدد مانگ رہے ہیں ہم اپنے ہمسائے ملک انڈیا سے مدد کیوں نہیں لیتے انڈیا ہمارا نیبر کنٹری ہے ہمارے بارڈر ساتھ لگتے ہیں انڈیا سری لنکا کی مدد کر رہا ہے افغانستان کی مدد کر رہا ہے بنگلہ دیش کی مدد کر رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو بھی اس مشکل حالات میں نکلنے کے لیے ان مشکل حالات سے انڈیا کی مدد لینی چاہیے دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ دریاؤں میں ساتلوج میں اور چراب میں اور یہ پانی کی جو ستا جو اوپر آئیوی ہے آپ کو آپ نیوز میں دیکھتی ہوں کہ پانی چلتا ہوگا انڈیا نے ریلے چھوڑ دی ہیں پانی کے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کے مطابق انہوں نے بداؤٹ انفرمیشن انفرام کیے بغیر انہوں نے پانی چھوڑا ہے اب اس چیز کو بھی سائٹ پہ کریں ہم نے انڈیا کی ہر مشکل وقت پہ مدد کی اور ہم نے انکیا کے آت بڑا ہے مدد کا دوستی کا اب یہ ہماری گورنمنٹ بہتر جانتی ہے ہماری حکومتیں بہتر جانتی ہیں کہ ایسے کون سے معاملات ہیں جس منہ پہ وہ انڈیا سے ہیلپ نہیں لے رہے یا وہ ان کی طرف نہیں جا رہے آپ کو بتائے کہ انڈیا اور پاکستان میں کافی دنوں سے تجارتی پابندی لگی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی ہم نے اپریل اور مائی میں انڈیا سے دو گنا زیادہ درامدات کی ہیں اگر ہم ان دو مہینوں میں چھپ کے چھپاتے پابندی کے باوجود بھی درامدات کر رہے ہیں تو ہم نے موشی بہران سے نکلنے کے لیے انڈیا سے کھلے یا ہم مدد کیوں نہیں لیتے اس میں شرمندگی کیسی مطلب اگر ہم برے حالات سے گزر رہے ہیں ہم سائے کی مدد مانگنا شرمندگی یا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں گورنمنٹ جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کے اندر انٹرنل معاملات چلتے رہتے ہیں آپ کو جو سکرین پر نظر آتا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ریل نہیں ہوتا ان کے معاملات آپسی تعلقات اور تجارت کیونکہ یہ دونہ ملک ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں یہ دونہ ملک ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ہیں کچھ چیزوں کی ان کو بڑی ڈیمانڈ نیڈز ہیں جو ہمارے پاس ہیں کچھ چیزوں کی ہمیں ایرزت چلتا رہتا ہے آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے کہ یہ اس کو کھلے عام کیوں نہیں کرتے یہ سب کچھ جو ہور ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف انڈیا انوالو ہے ہماری اپنی کوئی کتاہیاں نہیں سر بیسیکل ہماری اپنی ہی کتاہیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھتر پرسر ہماری ذاتی کتاہیاں ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو بیج دیتے ہیں دوسرے ملکوں کے آگے کافروں کے آگے یہودیوں کے آگے ہندوں کے آگے بیج کے اپنا مقصد تھوڑا جا پورا کرنے کے لیے اپنے اتنے پیارے دین ہم خراب کر رہے ہیں ہم نے اپنے دین کا امیج اتنا سخت بنا دی ہے ہم ایسے لوگ ہیں کہ مذہب کے نام پر کسی کو بھی کار دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جذبات ہوتے ہیں ہر ایک انسان کے میرے بھی جذبات بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اگر ایسے جیسے وہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ٹھیک ہے بعد میں پھر ہم نے مضمت کی شرمندہ بھی ہوئے شرمندگی کا کیا فائدہ جب وہ پوری دنیا میں ہمارا ہی میں جیدنا سخت بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اس میں جے شنکر صاحب نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں گندم کپڑے عدویات یہ ساری ہم دے رہے ہیں اور اس کے بعد دوسری خبر وہاں یہ تھی کہ ان کی آرمی اور ان کی پولیس کو پھر ٹریننگ جو دی جا رہی ہے وہ انڈیا میں دی جا رہی بھارت پہلے بھی میں نے شاید ایک دفعہ کہا تھا کہ جتنے اپر کلاس افغانی ہیں وہ علاج کے لیے جاتے ہیں تو بھارت جاتے ہیں ان کے بچے تعلیم لیتے ہیں تو بھارت جاتے ہیں دوسرا یہاں پہ میں یہ اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس تالبان سے آنے سے پہلے وہاں کی جو نیشنل اسمبلی کی بیلڈنگ وز میڈ بھارت ہے تو وہاں ان کے ٹائز پھر دوبارہ پڑھ رہے ہیں وہ دوبارہ انفلوانسو سیریے میں لے رہے ہیں آپ کی معاشی اور سیاسی نائٹ میر کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ آپ کے ریجن میں نہ صرف آپ کو ٹی ٹی پی کا ایشو ہوگا بلکہ پورے افغانستان کا ایشو ہوگا اور میں اس میں ٹی ٹی پی کی جو میں بات بتاؤں گا جو آپ کے مولانا عثمانی صاحب نے جا کے بات کر رہے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ وہاں سے بھی کوئی خاص پازیٹیو چیزیں نہیں نکل رہی اس ٹی ٹی پی کی باتچیت کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ الارمی تھا کہ ٹی ٹی پی has stopped the recognition of your borders اور آپ کا جو صوبہ سراد کا جو status آپ نے change کیا تھا they have denied it اور یہ اور یہ مزید اپنی آگے مزید جائے گا کیونکہ وہ آپ کے ہاتھوں سے افغانی اس وقت طالبان اور افغان گورنمنٹ اور افغانی آپ سے اتنی نفرت ہے ان کی پاکستان کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ساری ہماری تباہی افغانستان کا جو زمدہ دار ہے وہ پاکستان جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ایکسپورٹ کیا کریں کیا جی لیبر لے جو یہاں سے بھائی لے جو ان کو جا کے دبائی میں جا کے لے جو ان کو میڈل اس میں یہ سڑکیں آپ کی بنائیں گے وہ بچارے کما کما کے بھیجتے ہیں یہاں یہ اس کی پراپٹیاں لے لیتے ہیں لندن میں اور نیو یورک میں اور اپنے بچوں کی کیوشن فیزیں دے لیتے ہیں کیسے کیسے کتنے سماٹ لوگ ہیں سلیز لا رکھیروں نے ساجی صاحب 2060 تک 95 بلین ڈالر سے زیادہ قرضہ پرلین پر پہنچ گیا نہیں دے نہیں سکتے مجھے تو آج آپ جب قرضے کی بات ساری یہ دیکھیں 2060 آتا ہے یا نہیں آتا نہیں اولانہ خادم ریز بھی بہت یاد آتے انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا انہوں نے کہا جائے جی ساری چیزوں کا حال میرے پاس موجود ہے انہوں نے کہا جن سے قرضے لگے مجھ سے کہیں گے میں نے کہا رہا ہے 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 جی ویڈیو ختم ہوئی تو اس میں میرے خیال سے تو بہت زیادہ سوچنے والی بات آگئے اگر باقی کنٹریوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں ہم مدد کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں تو آپ یہ دیکھیں گا اس میں قصور بھی پاکستان گئی ہے پاکستانی حکمرانوں گئی ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں انہوں نے کہ ایک ہی بات بجائے اس کا موضوع اٹھایا ہو گا ہے جب سے پاکستان بنایا ہے کشمیر 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 کرتے ہیں انہوں نے کنٹری کا حکومت ہے ان کے دوستوں کی شباشی اور زرداری علیہ کے دوست ہیں عمران کھان کا چلو دشمن بنا یہ 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 ہے کہ جب عمران کھان تھا تو انہوں نے پاکستان دیوالیا ہو گیا اب بھی وہ کہتے ہیں پرائم منسٹری عمران کھان کو بننے دے پاکستان کا سارا دیوالیا یہ کر دے گا یہ تو وقت ثابت کرے گا عمران کھان دیوالیا کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس وقت اس کی اکثریت نہیں تھی آپ اکثریت ہو گئی اس وقت وہ سیاستدانوں میں اتنا بڑا سیاستدان نہیں تھا اب وہ سیاستدار بھی ہیں پہلے اور کی ٹوٹی وزیر بھومت کی ہو اور تھی اب سوچ بھی چینج ہے یہ وقت ثابت کرے گا عمران کھان کیا چیز اور دنیا مانے گی عمران کھان کیا چیز ساری دنیا کے ساتھ تقارت بھی ہوگی یہ فیصلہ عمران کھان صاحب کا بہت اوہ یا تو چھوڑ میرا بھائی پسر یہ ایک نہیں بھی بات ایک بات کا بتنگڑی بنکتے جانا ہے ہماری اپوزیشن کی طرح مرار کہا نے فیصلہ لیا وہ غلط ہو گیا اس کا دیوالیا ہو گیا اس نے دیوالیا کر دیا بس مرار کھانے دیوالیا کر دیا ہے میرا گرہ کر دیا ہے ایک بات کو حسن نہیں کھچنا چاہیے نہیں ایک بات جو ہوگی ایک بات جو ہوگی آپ اس فیصلے کے ساتھ اسپاق کریں گے نہیں میں تو کہتا ہوں کچھ بھی غلط اس نے نہیں کیا کچھ غلط نہیں کیا اس سے کیا ہوا ہے کچھ دوائیوں کیوں دیکھ رہے دیا Partners ہم نے کیا ہے یا وہاں ہوں اپنے پیسے کم آ رہے ہیں میرا بائیت پھر یہ ہی بات ہے ضرورت ضرورت رکھ عمرار کھانے بند نہیں کر دیا وہ تو کہتے ہے عمرار کھانے پاکستان دیوالیا کر دیا نواش اچھے گھومت نواز شریف زرداری کیے آپ اینڈیا کو چاہیے ان کی مدد کرے نا زرداری نواز شریف کی مدد کرے یار ان کی مدد کرے نہیں کرے نا ان کی مدد کیوں نہ کرے وہی لکھتے تھے عمرار خان جو ہے وہ تو پاکستان کو ڈبوئے جا رہا ہے نواز شریف جو اچھے تھے وہ اچھے کام کر رہے تھے زرداری اچھے کام کر رہے تھے اب اس کی گھومت نہیں ہے عمران خان کی آپ کرے رہا ہوں کے دن کو بھی کرتا ہوں پاکستان کو ضرورت بھی ہے تو آپ ہی حکومت عمران خان کی پنجاب کوئی عمران خان کی قومت دو سوہوں میں حکومت عمران خان ہی بی کر رہا ہوں جے پی کے میں جس کی کوئی مزیر آدم شباہ شریفہ تو کیسے حکومت کوئی بھی ہو جائے بہت برویز رائے کوئی قوم مجھے کر کے دکھا دیں تو پھر کیوں لکھا ہوا جی اسلام آباد پہ صرف اسلام آباد پہ یہ وزیر آدم رہا گیا تو وزیر آدم تو وہ یا کرے گا تو وہ ہی نا وہ کچھ کرنا اس نے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے بغیر بھی تو نہیں چاہ سکتا ہوئی ان کے بغیر بھی تو ان کے بغیر ساری قبینت ان کے پاس ہے انہوں راجہ ریاض کو اپوزیشن بنا کے بٹھایا ہوا ہے جو فیصل اپنی مرضی سے وہ ٹھوک دیتے ہیں اپوزیشن تو پہل دن سے تین میلنے سے ہی نہیں ہے آپ صاحب کو کیا بولنا پر رہیاتے ہیں نہ تو وہ کوئی بندہ چندہ نہ کچھ اس کو اپوزیشن ایڈر بنا کر بٹھا دیا جب ایک کتلا بیٹھا ہوا ہے ایسے بندوں کو بٹھا دیا پھر فیصل وہ اپنی مرضی کے خود کریں گے میں تو بھئی حقیقت کہتا ہوں پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے پھر انڈیا پر کہیں کہ ہم کیوں مدد کریں بھئی آپ غریب کنٹری کی مدد کر رہے ہیں پاکستان بھی غریب کنٹری ہے آپ کے بقولہ ہر روز کہتے ہیں پاکستان بھکاری ہو گیا پاکستان کنگال ہو گیا یہ دیوالیا ہو گیا کچھ کہتے دیوالیا ہونے جا رہا کچھ کہتے ہیں کٹورا کر دیا کہ فلانا کھانے جو کچھ بھی بہت چکا ہے آپ بھی مدد کریں پاکستان کی آپ تھا امرانکانی ق garant کی اکومت بھی نہیں آپ کریں شماسین کی مدد آپ کا حق بھی بنتا ہے ان کی پدیش بھی ہنڈیا کی ہے بھئی کریں ان کی مدد لیکن میرے خیال سے وہ مدد کرنے والے نہیں ہنڈ兄ред doe سبسے اتنا فہتل نہیں کہ شماسین وہ بدائلی مدد کرے جن کے با۔ صلح mejor سنانی تہر ارزاو کی بات تہر ارزاو نے لاسٹ میں کیا بھولا تھا بہر کی کنٹری ان کو قرضہ دیتی ہے اپنی کائیں کامی بڑھانے کے لیے یہ چلے کے چلے جاتے ہیں اپنی انڈسٹری بڑھانے کے لیے اپنے محل بنانے کے لیے اپنے محل بنانے کے لیے ایسے بندوں کی کیسے کوئی کنٹری مدد کرے گی بتاو یار تو خود اپنی مدد نہیں کر رہا ہے وہ کوئی کنٹری پہ بلیل ہی نہیں کر دی بھائی انڈیا کو کون سی مجھوری ہے کہ وہ پاکستان کے مدد کرے مجھے یہ بتا کون سی مجھوری ہے یار میرے خیال سے تو مدد کرنے والے نہیں ہیں آگے پتہ نہیں کیا بنتا ہے لیکن پہلے پڑی مدد کی انہوں نے پہلے کون سی مدد کی تیرے پہلے تو کافی زیادہ مدد کی ہے آج کے لیے شناف زیادہ کے لیے بہت زیادہ ریلیف کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی سطر وزیری آدم کو نام لے گیا میرا بھائی مجھے ایک جی لیکن وہ اگر آپ مزیدان کی جاتا ہے وہ پاکستان کی مدد کرنے ہوتے ہیں یار مجھے ایک بتا دے ایک دن بتا دے کوئی ایسا ایک پیسہ بتا دے جو پاکستان کی مدد کیلئے انڈیا نے دیا ہوا ہے مجھے بتا دے آپ کی ویکسینی پیسوں کی انڈیا نے دیا ہے یار مجھے ثابتکار کہاں سے ویکسین تو چینل نے دیا ہے بھائی یار آپ میرا خیال سے پیسین امریکہ نے دیا ہے میڈیسن کو خیرات میں نہیں مل رہی ہے وہ ہم پیسے دیکھتے ہیں گا وہ ہم پیسے دیکھتے ہیں خیرات میں نہیں لے رہے یہ گانت کھوڑ کر سن لے تو بھی پتہ نہیں پیسے میرا پھائی پیسے تو مجھے دیکھا چیز پیسے بگر دے گا تو تیرے ہاں جو بھی دوائی تیار ہوتی لگ صبح تو مجھے دوائی دے پیسے نہیں مانگنا تو لے تیری میند لگی ہوگی تیرا پیسے بگر اگر ہمارا آپ کا تعلق اب اچھا ہے میرا پھائی تلوک دے گے یہ دوسری میں کہہ رہے ہمیں کہہ رہا ہوں انڈیا مدد کرے تلوک تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا پہلے ایک ہی تھا ایک ہی تھا لے اب بھی کچھ بھی نہیں کہ سیاسدانوں نے لڑائی بنائی ہو گی بیچ میں باڈر بن گیا انہوں نے بیچ لڑائی بنائی ہو اگر وہ دوائی اثر بھائی دے رہے ہیں نظیر بھائی تو وہ ہم سے پیسہ بھی تو لیتی ہے کوئی فری میں نہیں میرا بھائی دے رہے کبھی بھی نئی کچھ بھی نہیں دیا میرا بھائی دیر میں آپ کو صبح ثبوت یا تو مجھے مجھے دینا ضرور ثبوت بھی یہ ویڈیو ہے یہ اینڈیا کے ایک وفد آیا پاکستان میں دوائیاں یا ویکسین لے کے آیا مجھے ضرور دکھانا چلو میں انشاءالہ ثبوت ضرور دکھانا لیکن طرف صاحب کی بات سنو جو اس نے بولا ہے کہ یہ پیسے لیتے کنٹری آئی ایم ایف سے میرے پیسے لیتے چینہ سے ترکی سے سعودیہ سے یہ اپنے لیے لیتے ہیں عوام کریں یہ پاکستان کی نہیں لگتے ہیں ان کی کیوں ایڈیاں سے لیتے ہیں بات دو ایڈیاں مدد کیوں کرے آپ کی بتا دو کیوں کرے گا آپ کی مدد وہ سناس اتوال کر رہی تھی نا تو شویب ہوتے کار رہا تھا بھوڑ رہا تھا پاکستان کو چاہیے اس سے مدد مانگنا یا انڈیا کو چاہیے پاکستان کی مدد کریں اگر وہ آپ ان کو بولیں آپ کی مدد کریں مجھے یہ بتاؤ وہ کیوں انڈیا پاکستان کے مدد کرے گا بتاؤ مجھے یا آپ کے اوپر وہ اتبار کیوں کرے گا اتبار ہر جگہ پہ کہتے ہیں آپ رہے یا بھی سنا ویڈیو کے اندر بھی آپ رہے سنا ہے وہ ہماری دشمن کنٹری ہے جو رہ در ایک بندہ ہماری کے دشمن کنٹری ہے آپ کی ہواں بھی بولتی ہے ہماری دشمن کنٹری ہے اور آپ کے سیاسترداروں کی طرف سے بولا جاتا ہے قریٹ بند کر دی جاتی پھر انڈیا اتنا پاگل ہے آپ کی مدد کرے گا کیوں کرے گا پھر آپ اگر ٹرینڈ باند کی گئے تو خود کو پھر اتنا کابل بنائے نا کہ آپ کسی کی طرف بھی ان کی ضرورت ہی نہ پڑے تو وہ شاسترداروں نے کابل بنانا ہے جب بنانا ہے نا ہم نے تھوڑی بنانا ہے نا ہم نے تو تو وہ ہی بات ہم کر رہے جب ٹرینڈ باند کی آم نے تو بوٹی ڈانا ہے نا یہ پوچھ رہا ہوں مجھے مدد کرنے کا باتا وہ انڈیا کیوں مدد کریں آپ کی بتاؤ کیوں مدد کرے ان کو مدد آپ ہو رہے ہیں کہ ہم مدد نہیں چاہتے آپ کی آپ کی اینکر ہے پاکستانی سنہ ہے یہاں باس کرنے دے لاہور کے رہنواری وہ سنہ آپ کی اینکر ہے وہ کیا وہ رہی تھی آپ انڈیا سے مدد مانگو انڈیا دوسری کنٹری سری لنکا کے وافغانستان کے مدد کر رہی آپ کے بھی کرے انڈیا میں کہتا ہوں اس کے سوال سے میں سوال کرتا ہوں آپ کی مدد کیوں کرے یار مدد وہ کر بھی سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ خرات ہی مانگے آلہ کر سکتے میں کہتا ہوں ان کے پاس پیسہ ہے آج ان کا وقت ہے آج وہ مدد کنٹری کی کر بھی کئی کنٹری بھی رہے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں میں کہتا ہوں وہ کرے کیوں وہ کرے کیوں آپ پتنے لوگ کی بات آر دس ویڈیو میں اور میزر کی سنے ہی کی نہیں سنی وہ کہتے ہم پاکستان سے ساتھ نہیں ملکے رہنا چاہتے ہم میں پاکستان کی ضرورت نا پیلٹ تھی نا اپ ہوراں پاکستان کہتے ہم تو ہم اپنی آل میں خوش رہیں انوستان بار ہماراض دنیا میں نامین ہم نے کہتے زورانہ میں لے پچھے جس طرح وہ ویڈیو میں بتا رہے تھے پیچھے کہ وہ کشمیر جو ہے جمہو کشمیر وہ ہمارا تھا ہم نے ہی وہ چیز کو ستر لگایا تھا ہم نے ہی اٹھایا ہے وہ جب ہم نے ختم کر دیا ہے بھائی وہ کہہ رہا تھا جو چیز ہی ہماری ہم نے قانون بنانا ہے ہم نے ہی توڑنا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بتا تو یہ ہی تو بات ہے اگر وہ اپنی کنٹری میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں پاکستان کی مدد نہیں کریں گے میرا بھائی ہاں اگر آپ تجارت کریں گے ان کے ساتھ تجارت کچھ آپ ان کو کچھ چیز آپ کے پاس ہے ان کو ضرورت ہے تو آپ کو دے اور کچھ ان سے لے ہم دیں گے تو کب بھی لیں گے زیادہ کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ہم لیں گے زیادہ لیکن انڈیا اس طرح مدد جس طرح ہماری آئم اپ پیسے دیتا ہے سعودی اربیہ چینل دیتا ہے اس طرح انڈیا ہمیں پیسے نہیں دے گا کرزہ نہیں دے گئے نہیں میں کرزے کی مال نہیں کر رہا میں تو اپورٹ ایکسپورٹ کی کام بات کر رہا ہوں یار تو مدد نہیں ہوتی مدد نہیں ہوتی مدد نہیں ہوتی مدد ہوتی ہے مدد وہ ہوتی ہے جو چینہ وہ انڈیا جو سری لنکا کے اور افغانستان کے چینل دے گئے یہ مدد نہیں ہے تو وہ مالی انتعادی کریں یہ بھی ایسے بڑا بینیفیٹ ہوا اور کیا ہوا کہ انڈیا کیا سکتا ہے مدد کی ضرورت کامیں بھی ہیں اصن بھائی افغانستان اور سری لنکا کی طرح جو اگر اب ہاں پر مہنگی کوئی چیز ملے لی ہے کسی اور کنٹی سے انڈیا سے سستی ملی ہے تو اس سے بھی ملت ہی ہوگی اور کیا ہوگا یار وہ تجارت ہوتی ہے ایسر بھائی جو سستی چیز آپ لیں گے نا جو ہمیں یورپ سے مہنگی ملتی انڈیا سے سستی ملے گی بیرہ بھائی وہ پیسے دیکھ آپ لیں گے وہ تجارت ہے اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی انڈیا میں دیتا ہے چیز ہم پہ ترس ہی کر کے وہ ترس کرتا ہے ترس جس کے بھوکے کو بندہ کھانے کو دیتا ہے جس طرح خانستان کو ضرورت کی انہوں نے دیا جس طرح سری لنکا کو ضرورت ہے اس نے دیا ہے وہ مدد ہوتی ہے وہ بے لاؤس مدد کی ہے ان کی تو وہ ہے مدد اس طرح ہمیں بھی مدد کی ضرورت ہے ہمیں پا انڈیا اگر مدد بھی کر دیتا ہے اگر مدد کا دیتا تو ٹھیک ہے اگر مدد نہیں آپ کرتے تو آپ کی مددی ہم آپ کو کوئی دوش نہیں دے سکتے باقی دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے بلکل جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اپساندہ ہے ویڈیو کو لائک کی تے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل پر نئے چینل سبسرائب کیجئے گا تو ملتا ہے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ